عموماً جب آپ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو اپنے جسم کو کچھ دیر کیلئے سکون دیتے ہیں لیکن آپ اپنے دماغ کو آرام دینے کیلئے وقت نہیں دے پاتے آپ کا جسم درد کے ذریعے آپ کو تھکن محسوس کرا دیتا ہے آپ کا دماغ بھی آپ کو احساس دلاتا ہے اسے سکون چاہیے مگر چونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے اور معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن آپ کے دماغ کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آرام کسی ایسی جلہ جا کر ہی ملتا ہے جہاں تازگی ہو جہاں قدرتی چیزیں موجود ہوں سفر کرنے سے آپ کی دماغی اور جسمانی صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں جب انسان سفر کرتا ہے تو نئے تجربات کا سامنہ کرتا ہے نئے تجربات انسان کی سوچ کو وسی کرتے ہیں اور وہ مصبت اور منفی دونوں پہلو پر غور کر سکتا ہے جب آپ سفر کرتے ہو تو مخلطف آبو ہوا کو محسوس کرتے ہو جو کی دماغی طور پر فائدہ مند ہے سفر سے ہونے والی جسمانی سرگرمی جسمانی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے جبکہ سفر سے ذہن کو استحکام مل سکتا ہے سفر کے دوران آپ مختلف ثقافتوں، ویوائتوں اور ممالک کا تجربہ کرتے ہیں اس دوران آپ میں مخلطف ثقافتوں کو اپنانے کا، گھلنے کا تجربہ ہو سکتا ہے مختلف ماحول آپ کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں جس سے آپ کو فیصلہ سازی کرنے میں مدد مل سکتی ہے ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ کئی پریشانیوں سمیت دل کے دورے کا کم ہی شکار ہوتے ہیں سفر کرنے والے افراد کو بہت کم ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسا کتناو استراب ما یوسیہ افسردگی وغیرہ